میں جو آج فیصلہ اپتاباد میں کیا گیا ہے جو پارٹی ڈپٹی میر کے لیے تحصیل ڈپٹی میر کے لیے میں انتہائی افسوس کے ساتھ آج ہمیں بہت تک ہوا ہے کہ چند لوگ بفاد پرستوں کا ٹوڑا جو مسلم لیگ نون کو کے پی کے خصوصی ڈھارہ ڈویزن میں پارٹی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اور میں اپنے قائد میاں نواز شریف اور اب پارٹی کے حالہ حقام سے اپیل کرتا ہوں کہ آج دیکھو الیکشن آنے والے ہیں آج ٹکٹ جو دیا گیا ہے اپتاباد میں یہ شہر کا حق تھا یہ اندھے سولہ شہر اپتاباد کا حق تھا سیٹی کا حق تھا یہ سیٹی کو دینی چاہیے تھی لیکن میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو ہمارا ذری صدر ہم تو اسے تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں ذری صدر کو لیکن افسوس کے ساتھ وہ بلکر کمزوترین صدر محبت صاحب میں آپ کی دل ترکت کرتا ہوں آپ اچھے شریف آدمی ہیں لیکن آپ کی انٹی ایٹی مشین بھی نکام ہو گئی ہے آپ کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آج کے فیصلے کے بعد آپ کو فوری طور پر مصطفی ہونا چاہیے اور فوری صدر صدر جو ہوتا ہے وہ صدر جو ہوتا ہے اپنے فیصلے کو منواتا ہے آج یہی لوگ آپ کے ساتھ تھے یہی لوگ آپ کے ساتھ چلنے والے تھے ان لوگوں نے ہی آپ کو اگے پر موٹ کی ہے لیکن افسوس سے کہتا ہوں کہ آپ نے آج اپنی پارٹی کے اپنے بھرکوں کا ساتھ نہیں ہے آپ نے ڈرنک گون کی ساتھوں میں بیٹھ کر چند لوگوں نے فیصلے کی ہیں میں نے جوڑا صاحب ارشد صاحب آپ سے مخاطب کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ تو بڑے اطابق کرتے تھے کہ ہم پارٹی کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں گے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم کیا آپ نے سردار فرید کو لیا ہے ایک پلیٹ فارم پر لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ آج جو فیصلہ ہوا ہے ہم پارٹی کے بھرکوں اس فیصلے کو نظراتی بھرکوں اس فیصلے کو رجٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ انقریب یہ لیکشن بھی آنا ہے صبحی اور اس لیکشن میں جتنی یہ آپ نے فیصلے کی ہیں کینٹ میں آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے جلے میں آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے آج پھر آپ نے غلط فیصلہ کر دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ پارٹی ایک فردہ وید کی پارٹی ہے تو آپ فردہ وید ہو کے فیصلہ کر رہے ہیں آپ پانچ چھے لوگ بیٹھ کے پوری پارٹی کا ستہلات کر دیا ہے میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ جو آج ایٹی ایم مشین کمیاب نظریتی ورکن ناکام نظریتی ورکن کو آپ نے مایوس کیا ہے ازارہ ٹیوزر مسلمی کا گھر تھا متعداد صاحب آپ نے پارٹی کو بلکل آج آپ نے جو آخری فیصلہ کیا ہے اس فیصلے میں آپ نے بہت اجزمی کا فیصلہ کیا ہے اور آپ نے قرض فیصلہ کیا ہے ورکن کو نظریتی ورکن کو مایوس کر دیا ہے اور انشاءاللہ اندہ الیکشن بھی یہی ورکن یہی لوگ آپ کو مایوس کریں گے یہ آپ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے آپ نے مسلمی کو گھل کر لگیا سمجھ رکھا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں بھائی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں آج تو ماشاء آپ کو صدار فرید صاحب جو بہت بڑا انٹرنیشنل لیڈر آپ نے بڑھایا ہوا ہے اس کو بھی سمجھ جائے جائے گی کہ تم بھی یہاں الیکشن میں تیرا بھی انجام ہوئی ہوگا جو سب کو سب کو ہوگا اور متعداد صاحب ارشت صاحب آپ نے جو وعدے کیے تھے متعداد صدار اندیب صاحب کہ ہم پارٹی کو ایک پلیٹ فارم پر لائے گئے آج آپ ان کے گھوڑوں میں بیٹھ کے آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے آپ تو بڑے نظریاتی مسلم جیرے آپ نے بڑی مہن تکیہ مسلم لیڈی گئی آپ نے مسلم لیڈی کو ہمیشہ آپ صدر ہیں آپ کو مسلم لیڈی کو ایک پلیٹ فارم بھلا ہے لیکن آج آپ اس کے نیچے آپ بلکل بلکل پارٹی کو صدر ناس کہتی ہے میں اسے کے ساتھ جاتا ہوں